دسکلیمر یہ اینے میں ہمارا نہیں ہے ہم نے اسے صرف ایکسپلین کیا ہے یہاں پر نروٹو کے اندر کا جو نائن ٹیل رہتا ہے وہ نروٹو کو سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ساسکی کو بچاؤ ساسکی کو بچاؤ اور یہاں پر اس کے اندر بھی یہی آواز آ رہی ہوتی ہے کہ ساسکی کو بچاؤ اور یہ آواز سن سن کر جو نروٹو ہے اس کا بھی بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے نائن ٹیل فاکس کے روپ میں آ جاتا ہے وہ بلتے کہ ساسکی کو لوٹا دو ونہ میں تمہیں چھوڑوں گا رہی اور یہاں پر جو اوروچی مارو رہتا ہے وہ زور زور سے ہس رہا ہوتا ہے اور وہ بلتے کہ نہیں میں ساسکی کو نہیں لوٹانے والا ہوں اور یہاں پر جو نروٹو رہتا ہے وہ بہت زیادہ گصہ میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر نروٹو بہت زور سے چلاتا ہے اور اچانک سے بھاگتے ہوئے آتا ہے اور جو کابوٹو کھڑا ہے اس کو ایک پنجا مار دیتا ہے اور ساتھی ساتھ پورا بریج بھی تودی آتا ہے جیسی کابوٹو کو نروٹو ایک جیسی پنجا مارتا ہے کابوٹو اڑتے ہوئے جاتا ہے اور سوکرہ سے ٹکراتی ہوئے گر جاتا ہے جس کی وجہ سے سوکرہ سے وہ ٹکراتا ہے تو سوکرہ بھی گر جاتی ہے اور جو کابوٹو رہتا ہے وہ گسڑتے ہوئے جاتا ہے اور ایک پیڑ سے جا کر ٹکراتا ہے یہاں پر جو ہمارا سائی رہتا ہے وہ بولتا ہے کہ یہی میرا موقع ہے میرا مشن کمپلیٹ کرنے کا اور جو بریج رہتا ہے وہ بھی گرنا شروع ہو جاتا ہے یہاں پر بریج کے اوپر سوکرہ بیوش ہوجاتی ہے پر بریج جو رہتا ہے وہ گیر رہا ہوتا ہے سائی بولتا ہے مجھے کسی بھی طریقے سے اپنا میشن کمپریٹ کرنا ہی ہوگا اور یہاں پر جو سوکرہ رہتی ہے وہ بریج پر پڑی رہتی ہے اور جو بریج رہتا ہے وہ گیرنا شروع ہو جاتا ہے کیپٹن یمانٹو زور سے چلاتے ہیں اور جو اوروچی مارو رہتا ہے وہ گیر رہا ہوتا ہے ساسک جو نروڈو رہتا ہے وہ تو گیر جاتا ہے پر وہ اپنے نائن ٹیل فاکس کے چاکرہ کو کنٹرول کرتا ہے اور وہ ہاتھ کا چاکرہ بناتے ہوئے ایک پیڑ کو پکڑ لیتا ہے اور اس پیڑ کو پکڑ کے اوپر آ جاتا ہے اوروچی مارو اس کو دیکھتا ہے اور جنگل میں اس کو بھگواتے ہوئے لے کے جاتا ہے جو سائی رہتا ہے وہ بلتا ہے کہ مجھے اب یہاں سے جانا ہی ہوگا میں یہاں اور روک نہیں سکتا اور اس کے بعد جو سائی رہتا ہے وہ اپنا ایک سکرول نکالتا ہے اس سکرول نکالنے کے بعد وہ اپنا ایک پین نکالتا ہے یہاں پر جو سوکرا رہیتی ہے وہ گر رہی ہوتی ہے اور اسے کوئی بچانہ ہی رہتا ہے تو یہاں پر جو بریج ہے نا وہ پوری تیری کے سی گیر رہتا ہے اور سوکرا بز گرنے والی رہتی ہے تب ہی یہاں پر جو کیپٹن یامانو رہتے ہیں وہ اپنے جوتسو ووٹ سٹائل جوتسو کی مدد سے بریج جل رہتا ہے اس کو نیچے سے سپورٹ کر لیتے ہیں پر جو سوکرا رہتی ہے وہ فیسل کر گیری جاتی ہے یہاں پر جو ہمارا کا اس کرول کو کھول کر وہ ایک چڑیا بناتا ہے اور وہ بلتا ہے نہیں جو آٹ بیس کرول جوتسو اور اس کے اندر سے وہ ایک چڑیا نکالتا ہے اور اس کے اوپر وہ چڑیا کے اوپر بیڑھی آتا ہے اور وہ جا رہا ہوتا ہے اپنے مشین کو کمپلیٹ کرنے کے لئے اور جو سوکرا رہتی ہے وہ بس اس کے باجو میں سے ہی گرتی ہے اور وہ سائی اس کو ذرا بھی نہیں پکڑتا جو کیپٹن یماتو رہتے ہیں وہ اپنے ووٹ سٹائل جوتسو کے مدد سے اندر مم پر سوکرا کو پکڑ لیتے ہیں ohne سوکرا مر جاتی اور یہاں پر وہ بلتے ہیں ہاش میں نے سوکرا کو پکڑ لیا پر وہ سوچتے ہیں کہ سائی نے آکی سوکرا کو کیوں نہیں پکڑا یہاں پر جو سائی رہتے ہیں وہ سوکرا کو ذرا بھی نہیں پکڑتا ہے اور وہ اپنی چیل پر بیٹھ کر جنگل کی اندر جاتا ہے جہاں پر نروٹو اور اروچی مارو لڑ رہے ہوتے ہیں یہاں پر وہ لوگ بہت زیادہ دھماکہ کر رہے ہوتے ہیں اور جنگل کا پوری تحسنیس کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر بہت زیادہ دعا دعا ہو جاتا ہے اور نروٹو اروچی مارو سے لڑ رہا ہوتا ہے اروچی مارو کا نروٹو ایک ہاتھ بھی کٹ دیتا ہے اروچی مارو یہ دیکھتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ بہت اچھے جو ہمارا نروٹو ریت ہے وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور جو اوروچی مارو ریت ہے وہ اس کو کچھ ہونے لگتا ہے وہ اپنا مو کھولتا ہے اور اس کے مو کے اندر سے ایک ہاتھ آتا ہے پھر اس کے مو کے اندر سے ہاتھ کیسا پوری اوروچی مارو خود نکلتا ہے اور یہاں پر اس کے مو کے اندر سے ایک اور ایک اوروچی مارو نکلتا ہے اور اس کا یہ ری اینیمیشن جوتسو ریتا ہے جیسا سنیک اپنی جو سکین رہتا ہے وہ چھوڑتا ہے پر اوروچی مارو اپنی سکین بھی چھوڑتا ہے اور ساتھی ساتھ اپنے ڈیمیج بھی یہاں پر نروٹو اوروچی مارو کو دیکھتا ہے اسے بہت ہی زیادہ گصہ ہوتا ہے اسے گصہ ہوتا ہے کہ اسے کچھ فرق پہنچ رہا ہی نہیں ہے اوروچی مارو کو اور یہاں پر نروٹو کی آنکھیں لال ہو جاتی ہے اور وہ بہت زور سے چلانا شروع کر دیتا ہے یہاں پر نروٹو کا اپنے اندر محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت زیادہ پانی کے بیچوں بیچ ہے اور یہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ ساسکے کہاں پر بھاگ رہا ہے اسے کسی اور کی بھاگنے کی آواز آتی ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ یہ بھاگ رہا کون ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ ساسکے رہتا ہے اور یہاں پر ساسکے ہستے ہوئے بھاگ جاتا ہے نروٹو ساسکے کو چلاتا ہے اور وہ بلتا ہے ساسکے رک جاؤ ساسکے اور ساسکے کے پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور جیسی نروٹو ساسکی کا پیچھا کرتے ہوئے بھاگ رہا ہوتا ہے جو وارٹر لیول رہتا ہے وہ بھی بڑھتے جاتا ہے اور نروٹو کی طرف اوپر آتے رہتا ہے اور ساسکے جو رہتا ہے وہ آگے بڑھتے رہتا ہے پانی کے اندر اور جو نروٹو رہتا ہے وہ اتنا آگے آ جاتا ہے کہ جو پانی میں وہ پوری طریقے سے دوپ جاتا ہے پھر بھی اسے ساسکے کو بچانے کرتا ہے وہ اوپر آنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ ساس کے بھی آگے جا رہا ہے پانی کے اندر اور وہ بلتے ہیں ساس کے رکھوں میں آ رہا ہوں ساس کے اور جو ساس کے رہتے ہیں وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے نروٹو یہی بات سوچ رہتے ہیں کہ میں اسے بچا نہیں پایا چاہے کچھ بھی ہو جائے جب وہ جا رہا تھا پہلے تبھی بھی میرے پاس موقع تھا اور تبھی بھی میں اسے بچا سکتا تھا اس کی پوری طریقے سے ہڈیاں توڑ کر پر اس کی ہڈیوں کو نہیں توڑا اور یہاں پر جو ساس کی تھا اس نے جو اپنے جوتسو ہے اس کی مدد سے اس نے بولا تھا کہ تم ابھی بھی میرے ہیڈ پر ایک بھی سکیچ نہیں پہنچا پا ہوگے اور جب جب اس ساس کے کو پتا چلا کہ وہ نروٹو کو ہرا نکلے اپنے سیکنڈ فارم میں آنا پڑے گا وہ اپنے سیکنڈ فارم میں آ گیا اور دونوں کے بیچ میں ایک گھماسان مقابلہ ہوا اور جو ساس کی تھا وہ بیمانی سے جیت گیا نروٹو یہاں پر وہ ہی سوچ رہتا ہے کہ وہ کبھی نہیں ساس کے کو بچا پائے گا وہ بولتے ہیں میں بہت زدہ کمزور ہوں میں اپنے دوست کو کبھی نہیں بچا سکتا میرے پاس ابھی بھی موقع ہے میں اوروچی مارو کو مار کر بچا سکتا ہو پر میں اتنا کمزور ہوں کہ میں ابھی بھی نہیں بچا سکتا ہو میں بہت زدہ کمزور ہوں مجھے کسی بھی طریقے سے پاور کو حاصل کرنے ہوگی مجھے اتنی طاقت چھیئے کہ میں ساسکے کو ہارا دوں یعنی اوروچی مارو کو اور ساسکے کو بچا کے ویلیج لے کے جاؤ اور تب ہی یہاں پر جو نروٹو رہتا ہے وہ نائن ٹیل فاکس کی جیل کے اندر یعنی جس سیل رہتی ہے اس کے اندر گز جاتا ہے اور یہاں پر وہ جیسی گزتا ہے اسے نائن ٹیل فاکس کی چلانے کی آواز آتی ہے اور نروٹو کے آزو بازو اچانک سے روشنی آ جاتی ہے اور ہمیں ایک بہت زیادہ اچھا سین دیکھنے ملتا ہے جو نائن ٹیل فاکس رہتا ہے وہ نروٹو کو اپنے آزو بازو گھیر لیتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ کے اندر پکڑ لیتا ہے یعنی وہ نروٹو کے اپر اپنا ہاوی ہو جاتا ہے اور یہاں پر جو نروٹو رہتا ہے وہ نروٹو کے اپر وہ ہاوی ہو جاتا ہے اور نروٹو کی فورٹ ٹیل آ جاتی ہے اور یہاں پر نروٹو کی جو سکین سریتی ہے وہ فٹنا شروع ہو جاتی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر جو میں نے آپ کو بتایا جو نائن ٹیل نے ناروٹو کا پکڑا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے ناروٹو کو اپنے کید میں کر لیا اور اس کے اوپر ہاوی ہو گیا ہے اور یہاں پر وہ ناروٹو کی سکین فار دیتا ہے اور ناروٹو کی صرف کھونی کھون رہتے ہیں یہاں پر اوروچی مارو دیکھ کر بولتے ہیں بہت ہی زیادہ دلچفز مجھے تمہیں دیکھ کر بہت زیادہ مسا آتے جا رہا ہے یہاں پر جو کیپٹن یاماتو رہتے ہیں وہ سوکرہ کو اوپر لے کے آ جاتے ہیں وہ سوکرہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بلتے سوکرہ اڑی ہو سوکرہ اور تب ہی یہاں پر سوکرہ اپنی آنکھیں کھلتی ہے اور وہ دیکھتے کہ کیپٹن جو یاماتو رہتے ہیں وہ اسے اٹھا رہے ہوتے ہیں یہاں پر سوکرہ اٹھتی ہے اور وہ دیکھتے کہ ناروٹو یہاں پر ہے ای نہیں وہ بلتے یہ نروٹو یہاں سے کہاں آگیا ہے اور جو کیپٹن یامادو رہے تھے وہ بلتے ہیں نروٹو پیچھا کرتے ہوئے گیا ہے اوروچی مارو کا سوکرا بریچ کا حال دیکھ کر بہت زیادہ چوک جاتی ہے اور یہ کابوٹو رہتا ہے وہ اپنے آپ کو ہیل کر رہا تھے اپنے جوتسو کی مدد سے اور کابوٹو بولتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ طاقتور اٹیک تھا وہ بولتے ہیں کہ بے شک یہ جنچری کی پاور تھی اور یہاں پر تو کابوٹو کو پتہ ہے نہیں وہ بس ایک ٹیل کی پاور سے اتنا زیادہ ڈھر گیا ہے اور جب وہ فورٹ ٹیل کی پاور دیکھے گا تو اس کا کیا ہوگا آپ لوگ سوچ لو گائز اور یہاں پر جو ہمارا کیپٹن یامادو رہتا ہے وہ بلتے ہیں کہ سوکرا نروٹو اس اندر گیا ہے یعنی اس جنگل کے اندر اوروچی مارو کا پیچھا کرتے ہوئے اور وہ بلتے ہیں کہ مجھے کچھ کھنا ہوگا یہاں پر جو نروٹو رہتا ہے اس کے آزو بازو ایک کالا دھوا اور کالا سایا فیل جاتا ہے سائی یہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور سائی بولتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور جو دھوا رہتا ہے نروٹو کا وہ نروٹو کے آنگ میں سے اوپر سے اوپر تلک آ رہا ہوتا ہے کیپٹن یامادو یہ دھوے کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ بلتے ہیں مجھے یہ ایک بڑا قدم اٹھانا ہوگا اس کے بعد وہ اپنے نینج آرڈ وڈن کلون جوتسو کی مدد سے اپنا ایک وڈن کلون بناتے ہیں جو اس کے اندر سے ہی نکلتا ہے اور کیپٹن یامادو کے اندر سے ایک وڈن کلون نکلتا ہے یہاں پر جو وڈن کلون دیتے ہیں کیپٹن یامادو اس کو آرڈر دیتے ہیں کہ وہاں پر جاؤ اور دیکھو وہاں پر آخر کیا ہو رہا ہے تو یہاں پر اس کا کلون بھاگتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے اتنے میں یہاں پر نروٹو بہت تیزی سے چلاتا ہے اتنی تیزی سے چلاتا ہے کہ یہاں پر جو سائی کی جو چیل رہیتی ہے وہ چیل اچانک سے کہیں پر گائب ہو جاتی ہے اور فٹ کے واپس سے انگ بن جاتی ہے اور وہاں نروٹو کی پاور سے بہت بڑا تفان آتا ہے اتنا پاور فول رہتا ہے کہ یہاں پر وہ بریچ کی طرف بھی آ جاتا ہے اور یہاں پر جو نروٹو یہاں پر جو کیپٹن یاماتو اور سوکرا رہتے ہیں وہ بچنے کے لئے ایک وڈن شیلڈ بنا لیتے ہیں نروٹو یہاں پر بہت زیادہ دوہ دوہ ہو جاتا ہے اور نروٹو کی چھیک سے بس اتنا بڑا کھڑا ہو جاتا ہے اور یہاں پر جو اروچی مارو رہتا ہے وہ دیکھ کر بولتے کہ بہت زیادہ اچھے میرے تمہارے اوپر میرا انٹرس بڑھتے جا رہا ہے یہاں پر جو کیپٹن یاماتو کا کلون رہتا ہے وہ نروٹو کی طرف بڑھتا ہے کہ آخر نروٹو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور انہیں دیکھنا پڑے گا اتنے میں یہاں پر جو نروٹو رہتا ہے وہ بہت زیادہ چلا رہا ہوتا ہے اور یہاں پر اس کے فورٹ ٹیل آ جاتی ہے اور جو نائن ٹیل فاکس ہوتا ہے وہ نروٹو کے پر پوری طریقے سے ہاوی ہو جاتا ہے اور وہ زور سے چلا رہا ہوتا ہے نروٹو اور یہاں پر جو سائی رہتا ہے وہ نروٹو کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ بلتے کہ یہ ہے اس کی اصلی طاقت تو آج کا اپیسوڈ یہی پر ختم ہوتا ہے اگر آپ کو ہمارا اپیسوڈ پسند آئے لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں